نائنٹھ کلاس بلوچستان بورڈ اور اس کی ریویو ایکسرسائز نمبر سکس کو ہم سالف کریں گے جس کا پہلا question ہے choose the correct answer پارٹ ون میں ہم نے hcf find کرنا ہے hcf of x cube minus x and x square minus 3x plus 2 is یعنی hcf کہتے ہیں highest common factor کو تو ہم نے ان دونوں expression کا highest common factor جو ہے وہ find کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے expression کو factorize کر لیتے ہیں x cube minus x کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں x common لے لیں اگر ان دونوں term میں سے within bracket x square minus 1 آجے گا اور x square minus 1 کو اگر further factorize کریں تو x into x minus 1 into x plus 1 آجے گا یعنی اس پہ formula apply کریں گے ہم a square minus b square کا اب جو دوسرا expression given ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہے x square minus 3x plus 2 اب اس کے اگر ہم mid term break کر لیتے ہیں یہ x square minus 2x minus x آجے گا اور plus 2 اب پہلی دو term میں سے آپ x common لے سکتے ہیں within bracket x minus 2 last wali میں سے minus 1 common لے سکتے ہیں within bracket x minus 2 x minus 2 common لے لیں تو ایک factor x minus 2 اور ایک x minus 1 آگیا تو hcf کے آئے گا highest common factor یعنی ان دونوں میں وہ factor جو دونوں میں common ہے وہ ہے x minus 1 جو کہ ادھر بھی لکھا ہے نظر آرہا ہے میں اور ادھر بھی لکھا نظر آرہا ہے تو c option جو ہوگا وہ ہمارا best option ہوگا اسے ہم mark کر دیں گے اب نیکسٹ جو part آرہا ہے اسے ہم solve کرتے ہیں نیکسٹ پارٹ ہے پارٹ نمبر 2 hcf of 15x² y² z and 18xyz² is اب ہم نے ان دونوں expressions کا highest common factor فائنڈ کرنا ہے تو 15x² y² z کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 15 کے factor دیکھیں تو 3 and 5 منہیں گے prime factor x کے دو factor آگے y کے بھی دو آگے اور z کا ایک factor دوسرا جو expression ہے وہ 18 ہے اور ساتھ میں xyz² لکھا ہوئے تو 18 کے اگر آپ factor بنائیں تو آپ بنا سکتے ہیں 2 into 3 into 3 یہ prime factor آگے x کا ایک یا y کا بھی ایک ہی factor اور z کے دو ہیں اب ان میں وہ factor جو common نظر آ رہے ہیں ہمیں ان دونوں expressions میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ادھر بھی لکھا ہوئے ادھر بھی لکھا ہوئے تو ایک تو 3 آ جائے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ x یہاں بھی لکھا ہوئے یہاں بھی ہے y بھی لکھا ہوئے ادھر بھی لکھا ہوئے اور z بھی ایک دفائیدہ رہا ہے یعنی ساتھ میں x, y and z تو 3x, y, z یہ option number d میں لکھا ہوا تو option d جو ہوگا وہ ہمارا بلکل best option ہوگا اب next جو part ہے اسے discuss کرتا ہوں part number 3 اس میں لکھا ہوا hcf of x2 plus 5x plus 6 and x plus 3 is ان دونوں کا hcf کیا ہوگا تو دیکھیں اس میں اگر ہم پہلے والے جو بھی یہ expression اس کو factorize کریں کیونکہ second کے تو factor میں صرف 1 and x plus 3 again itself وہ خود آجائے گا تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو x square plus 2 x plus 3x بنتا ہے اور plus 6 اب اگر ہم پہلی دو term میں سے x common لے لیں تو x plus 2 اور last 2 میں سے 3 common لے لیں تو x plus 2 اس کا common factor آئے گا x plus 2 اور دوسرا factor جو آئے گا وہ x plus 3 ہے یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ x plus 3 اور x plus 3 دونوں میں x plus 3 ایسا factor ہے دونوں میں موجود ہے اس لئے بھی option جو ہوگا ہمارا بلکل best option ہوگا hcf جو ہوگا ان دونوں expression کا وہ x plus 3 ہوگا next part solve کرتے ہیں part number 4 اس میں لکھا ہوئے hcf of x cube minus y cube and x square sorry x power 4 minus y power 4 is اب ان دونوں کے hcf find کرنے highest common factor x cube minus y cube کا فارمولا لکھیں گے پہلے x minus y into x square plus x y plus y square یہ آجے گا x cube minus y cube کے مطلب فارمولا سے دو فیکٹرز آ رہے ہیں اور یہ والا جو ہے x power 4 minus y power 4 اگر ہم اسے factorize کریں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x square minus y square into x square plus y square اب x square minus y square جو ہے اس کے further factorize اگر کریں اسے دو فیکٹر بنتے ہیں x minus y into x plus y اور ایک بنتے x square plus y square اب ان کے جو common factor ہیں وہ ہیں x minus y x minus y دونوں میں common ہے یہ فیکٹر تو b option جو ہوگا ہمارا بلکل best option ہوگا اسے ہم tick کر دیں گے next part ہے part number 5 part number 5 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں lcm find کرنا ہے least common multiple کس کا find کرنا ہے 6x square 18x y اور 36x y square 6x square 2 اور 3 بنتے ہیں x کے 2 factor آجیں 18 18x y کے اگر ہم فیکٹر بنائیں تو 2 into 3 into 3 into x into y یہ آتے ہیں اور 36x y square کے اگر ہم فیکٹر بنائیں تو 2 پھر 2 پھر 3 پھر 3 آتے ہیں 2 2 4 4 3 12 3 36 اور x اور y کے دو فیکٹر lcm کا formula use کرتے ہیں lcm کا formula ہوتا ہے common factors product of common factors and non common factors جو ہم نے یہاں دیکھے وہ کون کون سے ہیں انہیں ہم لکھ لیتے ہیں common factors میں دیکھیں تو 2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے 2 common factor آرہ 3 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے یہ بھی common آرہ ہے اس کے علاوہ یہ 3 اس میں بھی ہے یہ بھی common آرہ ہے اس کے علاوہ common میں اور مزید دیکھتے ہیں common میں x دیکھیں تو اس میں بھی آرہ ہے اور اس میں بھی آرہ x common آجائے گا اس کے علاوہ بلکہ ادھر ہم multiply کا sign نہیں لگاتے چونکہ پھر بھی ہے تو y بھی common آگیا ٹھیک ہے آورال ہمیں جو common factor ملے وہ کیا ملے 236 6 18 x y یہ common factor ہیں اب non common factors کون کون سے ہیں یعنی در سے دیکھیں تو x آگیا ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری common آ چکے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے 2 بج گیا تھا اور y 2 y تو یہ بن جائے گا 2 x y therefore جو lcm آئے گا lcm وہ کیا بنے گا 18 x y جو common factors ہیں اور 2 x y جو کہ non common factors ان کا product 18 کو 2 سے multiply کریں 36 x x x y y y y y option number a ہے وہ square یہ ہمارا answer ہے اور یہاں بھی ہم بتا دیتے ہیں lcm 36 x square into y square اب next part جو آپ سے discuss کرتا ہوں part number 6 اگر دیکھیں read کریں تو اس میں لکھا lcm of a square minus b square and a cube minus b cube ہم نے lcm بتانا solution start کرتے a square minus b square a cube minus b cube کا formula ہم use کر لیتے a cube minus b equal a minus b into a square plus ab plus b square ھیک ہے اب lcm کا formula لکھ لیتے common factors into common factors into non common factors یا uncommon factors ٹھیک ہے non common factors common factors common factor a minus b دونوں میں ہے یہ ہی ان کا common factor اس کے علاوہ a plus b non common factor ہے اور a square plus ab plus b square یہ ان کا non common factor ہے اب اگر ان دونوں کو multiply کر دیا جائے یعنی کہ اس کے ساتھ تو یہ بنتا ہے a cube minus b cube ٹھیک ہے اور into a plus b as it is رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ option b ہے وہ ہمارا best option ہے part number six کا اس لئے ہم اسے mark کر دیں گے کہ option b درست option لکھا ہے اس کے بعد next part جو آرہے part number seven وہ آپ سے discuss کرتا ہوں simplified form of 1 2 a minus b plus 1 2 a plus b is اس کی simplified form ہم نے بتانی ہے اس کو میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں اور اس کو ہم simplify کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی simplest form کیا بنتی ہے تو اس کی working آپ سے شیئر کرتا ہوں سکرین پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا lcm لیں گے lcm کیا بنے گا چونکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ان دونوں کا product وہ ان lcm 2a minus b اور 2a plus b اب یہ 2a plus b ہے یہ 1 سے multiply ہو کے 2a plus b ادھر آجئے گا numerator میں پیچھ میں plus کا sign آرہ ہے اور یہ 2a minus b 1 سے multiply ہو کے 2a minus b آجئے گا اب آپ nominator میں 2a minus b into 2a plus b یعنی اس کو 2a whole square minus b whole square لکھ سکتے ہیں 4a divided by 4a square minus b square لکھ سکتے ہیں 4a divided by 4a square minus b square یہ answer b option میں لکھا ہے اس لئے b option ہوگا ہمارا best option ہوگا اس کو ہم ٹک کر دیں گے part number 8 ہے اس کو solve کرتے ہیں part number 8 میں لکھا ہے simplified form of x square minus 5x plus 6 over x square plus 5x plus 6 multiply by x plus 2 over x minus 3 اس کو simplify کرنا ہے اور دیکھنا اس کا جواب آتا ہے پہلے numerator اس کو simplify کرتے ہیں اس کے factor بنیں گے minus 3x اور minus 2x اور مطلب midterm break بنے گی اس کی پہلے over divisor کو simplify کرتے ہیں یہ بن جائے x square plus 3x plus 2x اور 6 جب کہ یہ دو factor x plus 2 over x minus 3 as it is رہیں گے اس کو simplify کرتے ہیں اس میں سے x common لیں x minus 3 ایک factor بنے اسی طرح یہاں پہ x common لیں x plus 3 اور یہاں سے plus 2 common لیں x plus 3 آتا ہے اور یہاں پہ multiply by x plus 2 over x minus 3 فردہ simplify کریں تو یہ بات ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک factor x minus 3 بن 1 x minus 2 بن گیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں x plus 3 اور x plus 2 یہ اس کے factor بن رہے ہیں اور یہاں ہم لکھے x plus 2 over x minus 3 اب وہ factor جو دوسرے کو cancel کر رہے ہونے cancel کر دیتے ہیں x minus 2 x minus 2 سے cancel x plus 2 x plus 2 سے cancel answer ہمارا آرہ x minus 2 divided by x plus plus 3 تو x minus 2 over x plus 3 x minus 2 over x plus 3 جو option number a ہے وہ بالکل ہمارا best option ہے اس کو mark کر دیں گے اور next part دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے part number 9 part number 9 square root x square minus 10 x y plus 25 y square کا تو اس کے لئے فارمولا پہلے ہمیں complete کرنا ہوگا فارمولا جو میں use کر رہا وہ a square minus 2 a b plus b square جو کس کے برابر ہوتا ہے a minus b square اب یہ expression ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ first term x ka whole square لکھ سکتے ہیں اور 25 کو لکھ سکتے 5 y ka whole square 25 y square کو اب minus 2 a جو first term x ہے اور b second term 5 y ہے اگر آپ ان تینوں کو multiply کریں تو 2 5 10 x y آتا ہے یعنی same یہ formula complete ہو کے x minus 5 y ka whole square square root جب لیں گے square root کا sign آئے گا square root کو لکھنے سے plus minus put کرنا پڑے گا جو answer ہے اس کے ساتھ یہاں بھی ٹھیک ہے اور اس کو بھی square root کے اندر لکھ دیں گے اس طرح سے اور square square root کو کیا کر دے گا cancel تمہارا final answer آئے گا plus minus within bracket x minus 5 y ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں ہمارا best option ہوگا next part جو ہے part number 10 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں part number 10 میں دیکھیں تو what should be added to x power 4 plus 9 to make a perfect square دیکھیں اس کو ہم نے perfect square بنانا ہے تو اس کے لئے فارمولا complete کرنا ہے جو کہ a square plus 2 a b plus b square whole square لکھ سکتے ہیں یعنی اس میں a square ب لکھا ب plus two times of first term x square اور second term 3 تو یہ اگر product لیں تو یہ بنتا 6 x square 6 x square اگر add دیا جائے تو یہ ایک formula complete ہوتا ہے اور اگر ہم minus 6 x square add کر لیتے ہیں یعنی plus یعنی minus b add کیا جا سکتا plus b add کیا جا سکتا دونوں formula exist کرتے ہیں چونکہ یہاں پہ minus 2 a b ہوگا تو پھر a minus b whole square کا formula بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس question کے لحاظ سے option a ہے ہمارا best option ہے اسے mark کر دیں گے یعنی ہم add کریں گے minus 6 x square کو تو اسی کے سے یہ exercise ہماری complete ہو جاتی ہے